بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا یہ شیر ہے لیکن انہی جانوروں کے اندر پھر رہا ہے اسے آہ تو مندر نے اس کو کہا بھئی تجھے پتہ تکون ہے میں نے کہا کون ہو کہا کہ تُو تُو جنگل کا بادشاہ بھئی تُو ان جانوروں میں پھر رہا ہے یہ سارے تیرے محکوم ہیں تُو حاکم ہے تُو جنگل کا بادشاہ ہے تُو ان جیسا نہیں ہیں جیسے یہ ہیں وہ کھاتے ہیں کیا بات کر رہے ہو وہ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں وہ بھی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں وہ بھی سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں ساتھ ہی کٹھے ہم کھیلتے ہیں میں ان جیسا نہیں ہوں یہ کیا بات ہوئی مندر نے کہا آؤ میرے ساتھ مندر اس کو لے کے گیا ایک انچی پہاڑی پہ کھڑا کیا نیچے دریا بیرا تھا وہاں اس کو دکھایا دیکھو نیچے پانی میں دیکھو اس نے پانی میں اپنے آپ کو دیکھا اس کو اپنا آپ نظر آیا لمبے لمبے بال کان شیر کا پورا نقشہ نظر آیا اس سے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کو اپنا باپ یاد آ گیا یار میرا باپ بھی اسی طرح کا تھا ایسی بال ایسا مو ایسی موچیں اور وہ جنگل کا بادشاہ تھا وہ ایک دھڑکتا تھا تو جناب پورا جنگل دہل جاتا تھا وہ کھچار سے نکلتا تھا جانور بھاگ جاتے تھے وہ شکار کرتا تھا ہرن دبوچ لیتا تھا یار اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں بھی جنگل کا بادشاہ ہوں اب اسے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں گیدڑ نہیں ہوں میں لومبڑی نہیں ہوں میں جنگلی بکرہ نہیں ہوں میں نیل گائری میں تو جنگل کا شیر ہوں اب جب اس نے یہ حقیقت دیکھی تو جیسے آیا اور آگے اسے زور سے جب وہ ماری بڑک ماری چیخا جیسے چیخا جنگل کے ذائل بھاگی تو در اور ایک دو پر اسے حملہ کیا اس کو شکار کیا بس اس کی تیریٹری اس کی مقرر ہوگی کہ یہ جنگل کا بادشاہ سارے جاملوں کے سامنے جھگ گئے کہ یہ جنگل کا بادشاہ مان لیا اس کی طاقت اس کی قوت اس کی دلیری پہ جنگل کا بادشاہ امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بیچارے کو پتا نہیں کہ تو گیدڑ اور لومبڑی نہیں ہیں اس نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں تھا جب اندر نے اس کو تعلیم دی اس کو اپنا آپ جب دیکھا اس کو اپنا باب یاد ہے کہ اوہ اچھا یہ میں میں ہوں اوہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو پھر جنگل کا بادشاہ اور شہر ہوں اس نے جنگل کی بادشاہی کو حاصل کر لیا اور بادشاہ بن کی عزت سے رہنے لگا فرمایا بلکل اسی طریقے سے اے مومن بندے تم عام دنیا کے انسانوں کے اندر پھر کے تو بھی اپنے آپ کو کھانے پینے والے ایک جانور سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا ہے شاید ہمیں پینے کے لیے پیدا کیا ہے شاید ہمیں جفتی کے لیے پیدا کیا ہے شاید ہمیں بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جیسے دنیا کے کفار و مشرقین دنیا کی مغرب دنیا جس طریقے سے دو وقت کی روٹی کھاتی ہے ہکتی موتی ہے اور سو جاتی ہے جاگ جاتی ہے ان کو خبر ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں یہ بھی ان کے ساتھ مکس ہو کے یہ سمجھ بیٹھا ہے ہمیں بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے یہ جب جب اس کا پیر و مرشد یا اس کا مسلح اس کو اپنا آئینہ دکھاتا ہے اس کی حقیقت جب اس کے سامنے کھلتی ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دین و ایمان کا بادشاہ بنایا تھا لہذا وہ ان سب سے الگ ہو کر خدا کو یاد کر کے خدا کا قرب پا لیتا ہے موسیقی